السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے قیسر روم کے طرف جو خط بھیجا تھا وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ ورسوله الہر قلع عظیم الروم سلام على من اتبع الہداء اما بعد فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَيَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْعَرِيسِيِّينَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَتٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّو فَقُولُ شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مئربان نہایت رحم والا ہے یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عبد اللہ جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں الہرق العظیم الروم حرق العظیم الروم کی طرف سلامُن عَلَى مَنِتَّبَعَ الْهُدَى سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد حمد و صلاة کے بعد فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدْعَيَةِ الْإِسْلَامِ مَا اسلام کے طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں اسلم تسلم اسلام لیاو سلامتی سے رہو گے يُبْتِكَ اللَّهُ عَجْرَكَ مَرَّتَيْن اللہ تعالیٰ دہرہ عجر عطا فرمائیں گے یعنی عیسائیت پر چلنے کی وجہ سے اور میری شریعت پر چلنے کی وجہ سے کہ جب عیسائیت تھی تم نے عیسائیت کو قبول کیا اب عیسائیت ختم ہو گئی اب شریعتِ محمدی پر بھی تم عمل کر رہے ہو تو تمہیں دھورہ عجر ملے گا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْعَرِيْسِيِّينَ اور اگر تم نے موہ موڑا تو تیرے اوپر عوام اور رعایہ کا گناہ ہوگا کہ کیونکہ تم ان کے ایمان نہ لانے کے سبب بن رہے ہو تو تمہارے اوپر تمہارا اپنا گناہ اور تمہاری رعایہ کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا اے اہلِ کتاب اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ عز و جلہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں وَلَا يَتْتَخِذَ بَعْزُنَا بَعْزَا اور نہ بنائے ہمارا باز باز کو رب اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے معصوہ کسی کو معبود نہ مانے فَإِنْ تَوَلَّوْا پھر اگر جی وہ مو موڑے فَقُولُوا پس تم کو اشہدو تم گوا بن جاؤ بے شک ہم مسلمان ہیں میرے دوستو انبیاء کرام علیہ السلام دعوت میں وہ چیز پیش کرتے تھے جو پہلے سے اتفاقی ہوتی تھی یہ والا نامہ لے جانے والے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بہت حسین و جمیل تھے خوبصورت تھے اور کیسر روم اس وقت فارس پر فتح یابی کے لشکر میں ہمس سے پیدل چل کر بیت المقدس پہنچا ہوا تھا حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات ہجری میں بیت المقدس پہنچے بسرہ گورنر کے واسطے سے یہ والا نامہ کیسر روم کے دربار میں پیش کیا گیا اور ایک پور تاثیر بیان فرمایا کیسر روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک سر اور آنکھوں پر رکھا بوسہ دیا کھول کر پڑھا اور کہا کل سوچ کر جواب دوں گا قریش کی تلاش کی گئی تو اس زمانے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی ان کے ساتھی تھے یہ بغرض تجارت ملک شام میں گئے ہوئے تھے مقام غزہ میں مقیم تھے ان کو بلایا گیا یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے